حمد عجل فرجہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ری جعل الحمد مفتاحا لنکره وسببا للوزید من فضله ودلیلا علالائه وعظمته وصلاة والسلام علی عبده وعبید وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسب محمد اللہ صل على محمد وعالی محمد وعلا اہل بیته الطیبید الطاہرین اللہ بیدان حباللہ عنہم الرجسا وطہرہم بالتطہیرہ اللہ صل على محمد وعالی محمد واللعن الدائم علی عدائهم اجبعین ابا معا فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللہین آونو اذا قید لکم تفسحو فی المجالس ففسحو یفسح اللہ لکم و اذا قید انشزو فانشزو یرفع اللہ اللہین آمنو منکم واللہین آتو العلمان رجات واللہ بما تعمدون خبیر سورہ مجادلہ کی آیت سرم کلام ہے عنوان اور موضوع جو گفتگو کا ہے اس اشرے کا وہ ہے علم اور رزق اور علم اور رزق کے تعلق کو اور علم اور رزق کے نشتے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی حد تک آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے اور مسلسل یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ انسان کا علم رزق کے بارے میں اس کے تصور کو واضح کرتا ہے کل تک کی گفتگو جنگ خندق جنگ احضاب کے عنوان کے تحت اور اس حوالے سے پیش کی گئی اور پھر جنگ خندق میں وہ حدیث معروف اور مشہور حدیث کہ جو حضرت رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المعبدین کے لئے بیان فرمائی اور میں نے وحدوں پر یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ مولا کائنات کے اس خصوصیت کا اعلان ہو رہا ہے کس خصوصیت کا؟ کہ کل ایمان ہیں رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ آج علی کل ایمان ہو گئے بلکہ فرمایا آج کل ایمان مقابلے پر نکلا ہے کل شرک ہے اور آسانی کے لئے بچوں کے سمجھنے کے کہ سامنے جو موجود تھے خندق کے اس طرف یہ اس دن مشرک نہیں ہوئے تھے یہ جب سے رسول خدا نے پیغام نبوت کا اعلان کیا اعلان رسالت کیا تھا یہ اس وقت سے مشرک تھے اور حضرت ختمی مرتبت کے خلاف سازشے کر رہے تھے لہٰذا یہاں سے آپ دیکھئے کل کی گفتگو کو تھوڑا سا مزید آپ کے سامنے پیش کروں کہ مولا کائنات کا علم دیکھیے اور علم پر گفتگو ہوئی غارِ حرہ میں وہ علم مل چکا ہے ہجرت کی رات و مقام مل چکا ہے نفسِ علی ابن عبی طالب کو خدا خرید چکا ہے قرآن کی سیدھی سیدھی آیت کا ترجمہ ہے اور اس کے بعد بارگاہِ رسالت سے وہ عزاز ملا وہ تمغہ ملا وہ مقام وہ فضیلت ملی کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو نحجب الاغام مولا کائنات کا خطبہ موجود ہے اور مولا کائنات نے ایک اور بات بھی کی کہ جو کل بتانے سے رہ گئی کہ اندھی میں جب جاتا تھا غارِ حرامِ رسول خدا کے ساتھ تو خوشبوِ دبوت کو سنگتا بھی تھا اور نورِ رسالت کو دیکھتا بھی تھا آپ غور فرما رہے ہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں ہم اور آپ کہ سیدو شہدہ کی زیارت مولانا خواب میں آجائے مولا حسین ایک دفعہ دیکھ لیں اچھا مولا حسین کو چھوڑیئے بہت ہم اپنے مرہوم دادا کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے فلا مرہوم والد کو ایک دفعہ والدہ آجائیں کہیں بتا دیں کہ ہم اچھی طرح سے ہیں یہاں پر اچھا مفاتی میں عمل ہے یہ کیجئے وہ کیجئے والدہ نے سب کیا نہیں دیکھتا تب وجہ فرما رہے ہیں ہم غیر ماسوم ہمارے ماباپ غیر ماسوم خدا دکھا دے گا ان کو ایک ذرا سی جھلک خواب میں تو خدا کی بادشاہت میں کیا کم ہی آ جائی گی لیکن عالم برزخ عالم بالا حساب کتاب کے مطابق چلتا ہے جب میری اور آپ کی باری آئے تو جتنے پاپڑ بیلیں نہ اپنے والد دیکھیں نہ والدہ دیکھیں نہ کوئی مرہوم دیکھیں کبھی کسی کو دیکھ جائیں کبھی کسی کو نہ دیکھیں اور عجیب سلسلہ حضور کہ یہ بچہ دس برس کا کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کے وحی آتی اب آپ کہتے رہیے کہ چالیس برس کی عمر میں رسول خدا رسول بنے آپ کہتے رہیے لیکن جناب امیر فرما رہے ہیں کہ میں دموت کی خوشبو بھی سومتا تھا اور نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا تو سرکار میں ایک بات آپ سے کہوں کہ آپ اس انسان کے علم کا آپ انسان کے رزق کا کیسے اندازہ لگا پائیں گے توجہ کیجئے گا اس بات پر رزق اور علم علم اور رزق موضوع ہے علم اور رزق علم کہا پر پہنچ چکا ہے جناب امیر کا کہ میں خوشبو نبوت کو سومتا ہوں جناب ختمی مرتبت مکہ کے بازار میں سے گزر جائیں کسی نے نہیں کہا کافر نے کہ اے محمد مصطفیہ ہم کو تمہارے پاس سے خوشبو آتی ہے کونسی خوشبو ہے اس خوشبو فرما دیتے کہ میرے بھائی سے پوچھو میں بتاؤں میں نبیو اس لئے خوشبو آتی ہے دن بھر پسینے میں کام کروں محنت مزدوری کروں اس کے بعد میرے پاس سے پسینے کے بھو نہیں آئے گی خوشبو آتی رہی گی تو سب لوگ مسلمان ہو جاتے خدا کا کیا بگڑ خوب توجہ کیجئے گا خدا کا کیا بگڑ رہا تھا تمام کفار کو خوشبو آتی مہک جاتا تمام کا تمام مکہ جہاں جاتے نور پھیل جاتا سب گر جاتے یہ ہو جاتا کیوں نہیں ہوا اس لئے نہیں ہوا کہ پروردگار عالم نے حضور دو روٹیاں رات کو عزت سے کھانی ہیں تو دن بھر جا کر بوس کی ڈانٹ سنی ہیں دو روٹیاں عزت سے کھانی ہیں تو جا کر قدال چلائیے باغ میں تب دو روٹیاں ملیں گے حلال کی آپ لے کر جائیں گے تو یہ دو روٹیاں جو دنیاوی رزق ہے اس کے لیے نوکری کرنی پڑتی ہے تجارت کرنی پڑتی ہے سڑکوں پر مارے مارے پھرنا پڑتا ہے تمام جگہوں کی خاک چھاندی پڑتی ہے کبھی اس لفٹ میں کبھی اس زینے پر کبھی اس سیڑھی پر کبھی اس پارکنگ لارڈ میں صاحب ٹارگٹ پورا کرنا ہے سیلز کا سیلز کا ٹارگٹ پورا ہو گیا تم انسینٹیف ملے گا بونس ملے گا خوش خوش آپ گھر آئیں گے یہ مادنی رزق ہے اب یہ ہے مانوی رزق اس کے لیے علم بھی مانوی ہونا چاہیے رزق بھی مانوی ہونا چاہیے اب حضور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس نے علی ابن عبی طالب کو یہ طور طریقہ سکھایا کہ علی یہ دعا پڑھو گے تو دور نبوت بھی دکھائی دے گا یہ دعا پڑھو گے تو خوشبو رسالت بھی سونگ سکو گے ہم کو تو بتایا مفاتی میں کہ یہ عمال اس طرح سے کرو تو اپنے ماباپ کو دیکھ لوگے خواب میں تو یہ جناب امیر کو کس نے بتایا تو یہ ماند پڑے گا کہ جناب امیر کی زندگی میں اگر آپ کو کوئی موقع محل ایسا نہیں دکھ رہا کہ کسی فرائڈے مدرسے میں گئے ہو کسی سکول میں مکتب میں گئے ہو تو اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے اور اس کا جواب لانا پڑے گا کہ آخر وہ کون سا مکتب تھا کہ جس نے علی ابن عبی طالب کو بچپنے میں یہ علم دیا اور اس علم نے اس رسق کو اپنے سامنے لایا یعنی یہ علم ملا جناب امیر کو اور اس علم کے مطابق عمل کیا جب اس علم کے مطابق عمل کیا تو کیونکہ علم بہت بڑا تھا علم بہت بڑیا تھا علم بہت آلہ درجہ کا تھا لہٰذا رسق وہ ملا کہ جو رسول خدا کی خوشبو کو سوب بھی رہا ہے نور نبوت کو دیکھ بھی رہا ہے تو عزیز امان جب آپ دس برس کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس سے پہلے کہ وہی آتی توجہ ہے آپ حضرت جو سنے جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور آن لائن سلسلائی سے چڑھ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہی آتی رسول خدا رسول بنتے بقول ہم مسلمانوں کے اب علی بن نوی طالب کا نظریہ جدہ ہے ہمارا نظریہ جدہ ہے ہم مسلمان ہیں ہم وہی پڑھتے ہیں جو ہمیں پڑھائے گیا کہاں جناب امیر اور کہاں ہمارا علم لیکن بہرحال جو ہمیں سکھایا گیا جو لوگ یہ کہتے ہیں دنیا والے وہ یہی کہیں سب ستائیس رجب کو رسالت ملی تو ابھی رسالت ملی نہیں ہے علی خوشبو رسالت کو سونگ رہے ہیں ابھی نبوت ملی نہیں ہے علی دور نبوت کو دیکھ رہے ہیں تو یا تو یہ کہیے کہ معاذ اللہ جناب امیر علیہ عظم اللہ قذب اور افترہ باندھ رہے ہیں یہ کسی شارع نحجد بلاغہ نے نہیں کا کسی بھی مسلک کا ہو یعنی بات سچی ہے لہٰذا جب رسخ اس مرحلے پر ہے کہ وہ دور نبوت کو دیکھ رہا ہے وہ خوشبو رسالت کو سونگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو رسول مان رہے ہیں نا جناب امیر وہی آنے سے پہلے تو آپ کیوں زحمت میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے آپ ایمان اس وقت لائیں گے جب رسول خدا رسول بنیں گے آپ کے لیے علی ابن ابی طالب اس وقت سے رسالت کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں اور نور نبوت کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تو سرکار اس راز کا یہ فلسفہ مزمر اور پوشیدہ کہاں پر ہے حدیث رسول کو جا کر دیکھئے انا و علی میں نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں اور یہاں سے وہ سلسلہ ماننا اور سمجھنا پڑے گا کہ اس خاندوادے کا علم مکتب میں جا کر حاصل نہیں کیا جاتا یہ خاندان اپنا علم کسی کتاب سے حاصل نہیں کرتا بلکہ یہ خاندان اس خاندان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو روح اس مرحلے پر ہوتی ہے کہ علم اس مقام پر ہے جب خانہ کعبہ سے آغوش رسالت میں آئیں گے تو قرآن کی سورہ مومدون پڑھ کے سنائیں گے اور رسق اس مرحلے پر ہے کہ دنیا والے جس رسق سے بے بہرا ہیں دنیا والے جس رسق سے دور ہیں اس رسق کو علی ابن ابی طالب پا رہے ہیں یہ غور فرمائیے اب اس بات پر رسق کہا پر ہے علم کہا پر ہے جب رسق اور علم یہاں پر ہے اس مقام پر ہے تو پھر اب علی ابن ابی طالب جس رسق کے پیچھے جائیں گے وہ بڑا مختلف رسق ہوگا وہ بڑا ڈیفرنٹ طرح کا رسق ہوگا کیونکہ علم مختلف ہے اور جب کوئی شخص چھوڑ دے دنیا کی تمام چیزوں کو اور دیکھے رسالت مام کی طرف اور دیکھے رسول اللہ کی طرف تو پھر اس کو کیا رسق ملے گا یہی وجہ تھی کہ نبی کریم نے جب کہا نہیں تھا کہ کھڑے ہو جاؤ آیت سرنامہ کلام یہ آپ کے سامنے ہے لہٰذا وہ علم جو دور نبوت اور خجبو رسالت کو دیکھ رہا ہے ایک دفعہ مولا اکانت کھڑے ہوئے اور گئے اور لَبَرَضَ الْإِمَانُ قُلَّ إِلَىٰ شِرْكَ قُلَّ اب یہاں پر ایک سوال ہے کل گفتگو تو مکمل رہ گئی تھی کیونکہ ظاہر سی واحدہ مسائب بھی تھے اور کل گفتگو اسی فضیلت کے حوالے سے جنگ خندق کی ایک اس میں ہلکی سی قصر رہ گئی تھی اس کو میں پورا کر لوں پروردگارِ عالم نے کہا اچھا آپ کہیں کہ پروردگارِ عالم نے کب کہا یہ تو ختمی مرتبت نے کہا لَبَرَضَ الْإِمَانُ إِلَّىٰ شِرْكِ قُلَّ تو میں آپ سے عرض کروں گا سرکار اپنے عقیدہِ نموت اور رسالت کو قرآن سے جا کر کے اس کی قصورٹی پر پر رکھئے اور دیکھئے قرآن کہہ رہا وَمَا يَنْتِقُوْ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا جو رسول دے دے اس کو لے لو جس سے روک دے اس سے روک جاؤ تو علی کے سلسلے میں رسول اللہ نے کیا کہا اور کیا دیا امت کو پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے اچھا اب یہ پورا کا پورا ایمان یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آرہی لَبَرَضَ الْإِمَانُ كُلُّ اگر پورا لشکر جاتا تو کہا جاتا کہ جتنے مومن تھے وہ سب چلے گئے تو گویا پورا کا پورا ایمان چلا گیا یہ لشکر سے ایک انسان اٹھ کے آیا ہے علی ابن ابی طالب اور کہنے ختمی مرتبت لَبَرَضَ الْإِمَانُ كُلُّ اِلَى الشِّرْكَ كُلِّ تو یہ آخر مطلب کیا ہے اس کا حضور میں پہلے تھوڑی سی آپ کے ذہنوں کو تیار کروں اس کا مطلب سمجھ لیجئے اگر آپ آئے مباہلہ جا کر پڑھیں گے پروردگار نے کہا تھا کہ اپنی جانوں کو لاؤ ایک ہی کو لے کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی رسول کے ساتھ گہرے ترین تعلق کی بات آئے گی جب بھی پروردگار عالم کے ساتھ امیق ترین تعلق کی بات آئے گی رسول خدا کو اگر کوئی دکھے گا تو علی ابن ابی طالب ہی دکھیں گے اب یہ کیا کیا جائے مَا حَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنتَهُ اب سوال یہ ہے علم اور رزق علم تو تھا جناب امیر کا چلے گا اس علم کے مطابق حمل کیا چلے گا رزق کیا ملا تو خوب توجہ کیجئے گا رزق کیا ملا لَبَرَزَلْ اِمَانُ قُلُّهُ پُورَا کا پُورا ایمان کیا رزق ملا میں نے کیا کہا تھا کلاب کے سامنے کہ علی ابن ابی طالب کو کل ایمان کا منصب عطا نہیں ہوا ہے اعلان ہوا ہے تو کہا گیا کہ کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے خوب توجہ کیجئے گا بَرَزَلْ اِمَانُ قُلُّهُ پُورَا اِلَىٰ شرک کے کل نے علم کے مطابق قبل کیا تو اب میں گفتگو کے ایک نئے ذاویوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں کس میں جررت جو جناب امیر کے بارے میں گفتگو کرے سہر حضر جررت کروں مولا کائنات کی اجازت سے کہ مولا کا حکم ہے کہ ہمارے فضائل بتاؤ سرکار یہ رزق آپ کا اور میرا ہے یا جناب امیر کا ہے سوال ہے یہ جو جناب امیر کو کہا گیا کہ کل ایمان یہ کل ایمان مولا کو کچھ عطا ہوا ہے یہ ہم کو عطا ہوا ہے سوال ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ کل ایمان کہیں پر ایمان بچا ہی نہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جتنا پانی تھا میں نے آپ کو سب دے دیا ایک قطرہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کہیں پر پانی نہیں ہے اب اگر پانی ملے گا تو آپ کے پاس ملے گا رسول خدا نے فرما دیا کل ایمان اب آپ رسول خدا کے پاس جائیں گے یا رسول اللہ ہم کو بتائیے کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے کہیں کہ ڈھوٹو جا کر میرے بھائی کو کسی باگ میں پانی دے رہا ہوگا کہیں پر کواں کھود رہا ہوگا وہ کل ایمان ہے اس کے پاس لو ہم نے اس کو کل ایمان کا درجہ کا اعلان کر دیا ہے یہ جو رسق کل ایمان ہے یہ ہمیں ملائے یا جناب ایمیر کو آپ کہیں کہ مولانا جناب ایمیر کو ملائے یہ ہمارا آپ سے کیا تعلق ہے سرکار یاد رکھیے گا ایک چیز کو پھر مزید واضح کیا جائے آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے سوال تو ذہن میں رہے گا نا سننے والوں گے کہ یہ مولا کائنات کو خطاب ملائے یا ہم کو ملائے یہ رسق یہ رسق مولا کائنات کا ہے یا یہ رسق میرا اور آپ کا ہے اور یہ رسق ان کا ہے جو قیامت تک کے لیے علی بن نبی طالب کے چاہنے والے آتے رہیں گے یہ حقیقتاً رسق ہے کس کا یہ حقیقتاً یہ روزی یہ نصیب یہ ریوارڈ یہ انعام یہ اکرام ہے کس کا امیر المؤمنین کو ملا ہے یا ہم کو اور آپ کو ملا ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چیز آئمہ کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ آئمہ واسطہ فیض ہیں کیا مطلب واسطہ فیض ہیں کہ جو بھی فیض پہنچے گا وہ آئمہ کے ذریعے پہنچے گا آپ کہتے ہیں سرکار میری تنخہ نہیں ملی اکاؤنٹس میں جائیے ادھر جائیے ادھر جائیے کہا دیکھئے آپ کی تنخہ آتی کمپنی سے ہے فلا برانچ میں آتی ہے اب آپ یہاں پہ فضول میں کھڑے ہوئے ہیں کمپنی ہماری یہ ہے کام ہم یہاں کرتے ہیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہماری کا سرکار دیکھئے وہی میں یہاں کچھ ہے ہی نہیں جو طریقہ ہم نے تیہ کر دیا ہے کمپنی نے وہ یہ کہ آپ کی تنخہ آپ کو اکاؤنٹ میں ملے گی جا کر فلا برانچ میں تو وہ برانچ ہوئی واسطہ فیض اگر اس برانچ میں کوئی پرابلم پیش آ گئی تو آپ اپنی تنخہ وہاں سے نہیں نکال سکتے کیونکہ مشیعت نے کمپنی کی اور ارادے نے مالک کی قدرت نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ سلسلہ یہی سے چلے گا تو اب پروردگار عالم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا دنیا والوں کو وہ آئم کے ذریعے ہی ملے گا چاہے تقوی ہو چاہے ایمان ہو چاہے ہدایت ہو تو یہ جو کہا گیا کل ایمان یہ در حقیقت اعلان ہوا جناب امیر کی خصوصیت کا کل ایمان ہیں جناب امیر لیکن یہ جو جناب امیر کے ٹائٹل اور خطاب اور لقب کا اعلان ہوا یہ در حقیقت ہمارے فائدے کی بات تھی کہ دیکھو تمہارے لیے معین کر دیا گیا اب جب بھی ایمان کو ڈھونڈنا سوائے علی کے کسی اور کے دروازے پہ جاؤ گے تو بہت بڑی ہماقت ہوگی کیونکہ ہماری مشیعت نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ سلسلہ یہی رہے گا مزید واضح کروں بات کو غدیر میں ہم آیت کیا پڑھتے ہیں خوب توجہ کیجئے گا مولاہ کائنات کو غدیر میں کیا ملا کچھ نہیں ملا مولانا یہ کیسے آپ کو افکی بات کر رہا ہے بھئی ملتا تو اس وقت نہ کہ جب پہلے سے نہ ہوتے خوب توجہ کیجئے گا رسول خدا نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ آج کے دن سے امام حسن سیدہ شباب اہل الجنہ ہو گئے نہیں سرکار اعلان ہوا ورنہ تیہ تو مشیعت الہی میں ہمیشہ سے تھا تو جب پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے اليوم آج کے دن اکملتو لکم دینکم تمہاری خاطر تمہارے دین کو کامل کیا اتممتو علیکم نعمتی تم پر نعمت کو تمام کیا ورضیتو لکم الاسلام دینہ تمہاری خاطر میں نے پسند فرمایا تمہارے لئے کہ تمہارا دین اسلام ہو تو حضور اس پوری آیت میں تم 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 یہ علی کہاں پر ہیں خوب توجہ فرمائیے گا علی کہاں پر ہیں علی اس آیت میں اس وقت ذکر ہوگا نا کہ جب علی ابن ابی طالب کو یہ چیزیں اتا نہ ہو گئی ہوتی اليوم اکملتو لکم دینکم یہ علی ابن ابی طالب صبح کو سجنے میں گرے اور دعا کی پروردگار مجھے کل ایمان بنا دے مجھ پر میرے ذریعے نعمت کو تمام کر دے میرے ذریعے دین کو پسند فرما میرے ذریعے یہ کیا یہ کر دے وہ کر دے آیت نازل ہوئی یہ صبح سے شام تک کی داستان تھی ارے سرکارِ حجیب جملہ ہے یعنی قرآن کیا یہ جملہ ہے جو آیتیں بڑی عجیب ہیں تمہارے لئے کیا گیا تم پر کیا گیا تم پر کیا گیا تو پروردگار علی کہاں ہیں کہاں دیکھو علی اس مرکز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے دین اسلام نکل کر تم تک آئے گا علی اس نعمت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے نعمت تم پر تمام ہوگی یعنی درمیان میں وجود علی ابن ابی طالب ہے لیکن در حقیقت یہ میری اور آپ کی آسانی کے لیے ہے اب آپ سمجھیں کہ یہ جو واسطہ فیض ہے یعنی تمام کی تمام چیزیں نکل کر ذات جناب عمیر المومنین سے ہم تک آتی ہیں لہٰذا اس جملے پر مولا کائنات خوش کیوں نہ ہوئے میں پھولے نہ سماتے یا رسول اللہ بہت شکریہ یہ مظلوم چھوٹا بھائی یہ جناب رسالت ماہب کا ابو طالب کا دل بند یہ سر جھکا کر چلا گیا جنگ کی آگیا یا رسول اللہ بہت شکریہ مسلمان سے کہا دیکھا تم نے علی کو خوشی نہیں ہے کسی بات کی کیوں نہیں ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے ہیں ارے تم خوشی بناو کہ تم ہر حسام نے ہماری حیثیت کا اظہار ہوا اگر نہ ہوتی تو کہا ساں ٹکراتا ایمان لینے کے لیے تو یہ رسق یہ رسق بہت شکریہ سننے والوں سے جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور واقعا بڑی ایک عجیب کیفیت کے ساتھ ہم سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں اور وہ لوگ جو سن رہے ہیں بہرحال جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں جو گھر میں ظاہر سی بات ہے گھر میں ہی بیٹھے ہیں سب تو ایک درود پڑھئی جب تک میں ایک پانی پھینوں اللہ حمدہ تو یہ خوشی منانی چاہیے آپ کو اب میں ایک اور مثال دے دوں اب آپ نے توجہ کی کہ رسق آپ کو کہاں سے مل رہا ہے دہلیز علی ابن عبی طالب سے صاحب آج ہم خوشی منانے اٹھارہ گھر دیتے ہیں کس بات کی خوشی آج تو آپ سے کیا تعلق ہے اگر نہیں ہوتا یہ تعلق تو ہم خوشی کیوں بناتے ہیں یعنی مولا کائنات کو کہا گیا نبارز علی مانو کلو علی شرک کلے ہم کو پتا لگ گیا تو یہ جگہ ہے کہ مولا کائنات ہم سب کی طرح رخ کریں وہ کہیں خوشی تم بنا ہم کو یہ یعنی تم مجھے مولا کائنات کی زبان سے میں جملہ عدا کر رہا ہوں کہ جب خدا یہ نام اتنا بڑا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطہ تو آپ جائے نام کے ذریعے روایت کے وزن کا اندازہ کی کہ جب شب مراج پروردگار عالم ہمارے لہجے میں ہمارے بھائی مصطفیٰ سے بات کر رہا ہے کہ ہمارے بھائی محمد مصطفیٰ کا دل نہ گھبرائے کہ یطمئن قلبو تو وہاں پر جہاں کوئی نہیں ہے وہاں خدا ہمارے لہجے کو اپنا رہا ہے تو یہ تم خوش ہو جاؤ شیخ عباس قومی نے وہ علماء نے تمام فقہانے ہمارے مہندسی نے کہا ہے ایک جملہ لکھا ہے پچیس زلحج کے بارے میں کہ پچیس زلحج کے دن صدقہ دیا جائے زیارت جامعہ پڑھی جائے مولا کائنات کی طرف سے اور خوشی منائی جائے کیوں خوشی منائی جائے کیونکہ مولا کائنات نے یہ آیت اتری تھی اِنَّا بَوَلِيُكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُ وَالَّذِينَ عَبُدُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاتِ وَيُتُونَ الزَّكَاتِ وَهُمْ رَاکِعُونَ آپ سب کو یہ آیت یاد بھی ترجمہ بھی یاد ہے واقعہ بھی بتا ہے میں اس لیے یہاں پر زیادہ نہیں رکوں گا کہ مولا کائنات نے انگوٹی دی تھی کب ساکات میں دی تھی رکو کی حالت میں قرآن کی یہ سورہ یہ فرما رہی ہے شیخ عباس قومی اور دیگر مفاتی میں یہ ہے تو وہ وقت پر کہا گیا کہ آپ سب خوشی منائیے روزہ رکھیے اور صدقہ دیجئے اور خوشی کا دیتے انگوٹی آپ نے دی تھی یا میں نے جس نے انگوٹی دی تھی جس کے لئے آیت اتری وہ خوشی منائے یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا وہ خوشی آیت اس کے لئے اتری ہم سے کیا تعلق حضور تعلق آپ سے یہ ہے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آپ کس بلبوتے پر اپنے مولا کی فضیلتوں کو ڈھونتے نقصان اگر علی ابن عبی طالب کے لئے خدا آیتیں نہ اتارتا علی کا کچھ نہیں بگڑتا بگڑتا تو ہمارا اور آپ کا کیونکہ رزق کل ایمان ہم کو نہیں ملتا ولایت کہاں پر ہے ہم کو نہیں ملتی ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے ذریعے نعمت تمام ہوئی ہے ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے ذریعے راضی ہوا خدا کہ آج دین ہمارا دین اسلام قرار پائے ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ نعمت تمام کیسے ہوئی ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دین کامل کیسے ہوا لہٰذا جب مولا کائنات گئے اور اس کے بعد جا کر مولا نے اب یہ کل کی تقریقہ ایک اور اضافہ کرنے دیجئے مجھے کہ کل ایمان بھائی کہہ دیتے کہ سید المؤمدین امیر المؤمدین کہہ دیتے یہ نہیں کہا کل ایمان یہ فلسفہ کیا یہ کیا بات ہے صاحب اگر قرآن میں اس روایت کی جڑنا ہو تو پھر کیا مزہ اور کیا لطف قرآن کا جیم انداز سے بات کر رہا ہے من عمل صالحا من ذکرن انسا وہو مؤمد فلا نحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بے احسن ماکانو یعملون دیکھو تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت اگر عمل صالح کرے گا ہم اسے ضرور ضرور حیات طیبا عطا کریں گے حیات طیبا یعنی بہت ڈیلائنفل لیزنٹ خوشگوار لطف والی زندگی اچھی زندگی خوشگوار زندگی ہم اسے زندگی دیں گے ولنجزینہم اور ہم اسے ضرور ضرور جزا دیں گے کس کی اجرہم ان کو اجر دیں گے بے احسن ماکانو یعملون وہ بہترین اجر دیں گے کہ جو انہوں نے عمل کیا یہ کون خدا کہہ رہا ہے یہ وہ خدا کہہ رہا ہے من جا بالحسنن فلہو عشرہم صالحہ ایک نیکی کرو گے دس دیں گے ایک نیکی کرو گے دس دیں گے یہی خدا کہہ رہا ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا مرد و زند میں سے ہم اس کو دو چیزیں دیں گے ایک تو بہت خوشگوار زندگی ضرور ضرور دیں گے اور دوسرا کیا دیں گے اجرہم بے احسن ماکانو یعملون پروردگار اگر تو یہ کہہ دیتا کہ ان کو عجر دیں گے تو بات ختم ہو جاتی تو پروردگار تو عجر دیتا کیسے ہیں پروردگار عالم فرمائے گا کہ جا کر پڑھو ازا زلزلتِ الارض و زلزالہ واخرجتِ الارض و افقالہ آخر میں آیت اسی سورہ کے کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْخَلَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَ ذرہ برابر شر کرو گے برائی کرو گے اسی کو قیامت میں دیکھو رتی برابر ڈیکی کرو گے اسی کو قیامت میں دیکھو یعنی یہی دگنی دگنی چوگنی نہیں اسی کو دیکھو گے ثواب کتنا یہی ثواب ملے وہ خدا یہاں پر آ کر کہہ رہا ہے کہ جو صاحبِ ایمان ہو اور اس کے بعد وہ یہ کام کرے تو ہم اس کو عجر دیں گے کیسا عجر دیں گے احسنِ ما کانو یعمنون یعنی وہ عمل جو اس نے کیا اس کا بہترین جو ریوارڈ ہے جو بہترین انعام ہے وہ ہم دیں گے حضور جب آپ مجھ سے کہنا مولانا آپ نے یہ کام کیا بہترین انعام آپ کو ملے گا تو یہ آپ کی طاقت کے مطابق ہے اور میری طاقت کے مطابق ایک دفعہ پروردگار فرمائے کہ ہم اسے بہترین عجر دیں گے تو یاد رکھیے گا کہ بہترین عجر پروردگار عالم کہہ رہا ہے شرط کیا ہے یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ ہوا مؤمدد جو صاحب ایمان ہوگا اس کو ہم یہ عجر دیں گے کتنا بہترین عجر دیں گے یعنی اس سے آگے اب کوئی عجر ہوگا نہیں تو عزیزانِ گرامی علی ابن عبی طالب جو چلے لبرزل ایمانو کلو الہ شرک کلے بند کر جو عمر ابن عبدعود کے مقاملے پر گئے تو علی ابن عبی طالب اس وقت مومن تھے یا نہیں تھے واضح ہے کہ مومن تھے پروردگار کہہ رہا ہے جو عمل بے کرے گا اس کو اور وہ شرط اس کی ہے کہ صاحب ایمان ہوگا مومن ہوگا تو علی نکلے خیمہ رسول سے ایمان کی حالت میں ہے اب علی ابن عبی طالب نے رسول خدا کے دشمن کو قتل کیا اس کو قتل کیا کہ دس ہزار کے لشکر میں کسی کی حمد نہ تھی اس کے سامنے جانے کی اور پھر پروردگار نے آیت کے اگلے ٹکڑے میں یہ فرمایا وَلَا نَجْزِيَتْنَهُمْ عَجْرَهُمْ بِعَحْسَنِ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ کہ ہم ان کو عجر ویسا دیں گے جو بہترین ہو اس کام کے مقاملے میں اب اگر رسول خدا یہ کہیں کہ اے علی تم بڑے پکے مومن ہو تو خدا کی آیت جھوٹی ہو جائے گی خدا کہہ رہا ہے کہ بہترین عجر دو اگر تم علی کو یہ عجر دوگے کہ علی بہترین مومن ہے تو یہ جب خیمے سے چلا تھا تو مومن تھا لہٰذا اب وہ عجر دیا جائے گا کہ جو سوائے خدا کے شمار نہ کر سکے گنتی نہ کر سکے اندازہ نہ کر سکے اب وہ مرحلہ آخرین مرحلہ یہ ہے کہ کل ایمان علی ابن ابھی طالب ہو گئے یعنی اس آیت کے ذمب اس آیت کو دیکھ کر کہ جو انہوں نے عمل کیا عمل کیا تھا عمل یہ تھا عمل یہ تھا کہ عمر ابن عبدعوت کو مار دیا خوب توجہ کیجئے گا اب آپ لوگ لگ رہا ہے مجھے کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ بڑے شوق سے سننا ہے اور بہرحال کیا کیا جائے خدا بند دوارہ اللہ ہم صاحب کے گدعوں کو معاف کریں انشاءاللہ اور واقعی بڑا مشکل مرحل آئی مولا کائنات نے مرحب کو عمر ابن عبدعوت کو قتل کر دیا عمر ابن عبدعوت کون تھا مشرق تھا کہ نہیں تھا حسول خدا نے فرمایا برحضل ایمان کلو ایلہ شرک کلو توجہ کیجئے گا علی ابن ابی طالب نے کل نے شرک کو قتل کیا کل نے ایمان قرار پائے تو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہایت عدب سے حقیر ترین بدوں میں سے ہوں خدا کیا اور میں یہ جنرت بھی نہیں کر سکتا کہ غلامان سیدو شہدہ میں سے ہوں یہ میری اوقعات سے وڑھ کر بہرحال کئی کوئی غلام کئی پر کوئی دست شفقت پھیر دے یہ ہمارے لئے بس بہت بڑی بات تو میرا سوال یہ پروردگار عالم تجھ سے کہ علی آئے علی نے کل شرک کو قتل کیا اور کل ایمان علی قرار پا گئے دوبارہ دورا ہوں اس جملے کو علی ابن ابی طالب کل ایمان تھے کل شرک کو قتل کیا کل ایمان کا اعلان ہوا تو یہ بہترین عجر ہے کیا بھئی آپ نے جا کر سو مشرکوں قتل کیا آپ کو کہا گیا آپ سو مشرکوں کے قاتل ہیں تو آیت کہہ رہی ہے ہموں نے بہترین عجر دیں گے جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آسکے گا غور فرما رہے ہیں ہم اگر آپ نے جا کر دس صفحے لکھ دیئے قرآن مجید کے دس دفعہ سورہ لکھ دیا تو آپ کو یہ لقب ملے کہ صاحب آپ جو ہیں وہ دس سورہ لکھے آپ اور آپ کو دس سورہ لکھنے کا خدا سواب دے تو یہ احسن ماں کانو یعملون تو نہیں ہوا بہترین عجر دیں گے جو اس کے مقابلے میں قابل تصور ہو تو وہ چیز جو ناقابل تصور ہے وہ عجر ہے کیا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ناقابل تصور ہے ایمیجن نہیں کر سکتے آپ اپنے تصورات میں نہیں لاسکتے وہ کیا عجر ہے لہٰذا اب توجہ کیجئے گا آپ ولایت علی ابن ابی طالب اور خود ذات علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو عجر بھی تصور کریں گے یہ وہ عجر نہیں ہے جو خدا کے پاس ہے کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ بہترین عجر ہم دیں گے جب بہترین خدا کے لحاظ سے ہوگا اور آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ پائے تو وہ بہترین نہ ہوا مانتا پڑے گا کہ علی ابن ابی طالب کو عجر وہ ملے گا جو میرے اور آپ کے خواب و خیال سے بھی کہیں آگے ہونا چاہیے تب جا کر لنجزین نہو بحسن ما کانو یعملون کی آیت عملی ہوگی علی ابن ابی طالب کی بڑی فضیلت کیا ہے سرکار بڑی فضیلت یہ ہے تم میں سب سے زیادہ جمع کر گڑا کر بہت استقلال کے ساتھ پل سرات پر سے وہ گزرے گا جو ہم سے جتنی شدید محبت یہاں کروگے یہ محبت اہل بیت پل سرات پر تمہارے قدموں کو روک لے گی دیکھو تم جتنی شدید محبت کروگے ہم سے اتنی آسانی کے ساتھ روح بدن سے نکلے گی کہا دیکھو عنوان و صحیفت المومن حب علی ابن ابی طالب جب قیامت میں مومن کا نام عمل کھلے گا اس کا دیباچہ اس کا پریفیس اس کی پہلی جل پر جو لکھا ہوگا وہ حب علی ابن ابی طالب ہوگا کہا سرکار حب علی جواز اُنالس سرات علی ابن ابی طالب کے محبت پل سرات سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے جواز سفر کہتے ہیں نا تو سرکار یہ ہے سرکار دیکھیں سرکار خدا کہہ رہا ہے بہترین عجر دیں گے یہ خدا کا بہترین ہے یا آپ کا بچنے کی جہنم سے ضرورت آپ کو ہے یا خدا کو خدا کہہ رہا ہے تم کو بچا لیا جس چیز کی تم کو سب سے زیادہ ضرورت تھی تم کو مل گئی تم نے کہا وہاں ہوا کیا کہنے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا بہترین عجر ہم کو مل گیا سرکار یہ آپ کی جو ولایت تھی یہ آپ کو ملا یہ آپ کے لئے بہترین ہے خدا کی نظر میں کیا بہترین ہے ارے سلمان اور ابو ذر کے حدود سے آگے ہرامر آپ تو کسی گنتی میں نہیں ہے جنت مشتاق ہے چار کی علی سلمان ابو ذر مغداد کی یعنی علی ابن ابی طالب کے جو تین چہنے والے ہیں جنت ان کے لئے تڑپ رہی ہے کیا یہ بہترین عجر ہے اسی لئے ہمارے علماء کہتے ہیں اور وہ حدیث سے نکال کر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر جن حساب کتاب کریں اور درخت سارے کیا بن جائیں قلم بن جائیں اور یہ سمندر سارے دریا روشنائی انگ بن جائیں تمہارے فضائی کو گن نہیں سکتے کیوں نہیں گن سکتے میں نہیں کہا رہا آپ سمجھ میں آیا میری عوقات نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے مجھے ایک درود پڑھنے دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد کیوں فرمائے رسول خدا نے کیوں فرمائے رسول خدا بھئی ایک حدیث سنتے ہیں اس کو قرآن کے حساب سے تولیے تو صحیح قرآن کہہ رہا ہم بہترین عجر دیں گے خدا کے تصورات کے مطابق البتہ لفظ غلط ہے خدا کے تصورات لیکن سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں خدا کے تصور خدا کے علم کے مطابق بہترین عجر ہوگا یعنی کیا مطلب یعنی جتنا حسن اور خوبصورتی علی کو عجر دیتے وقت خدا اپنے علم کے مطابق بروے کار لائے گا وہ ہوگا علی ابن ابی طالب کا عجر جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ جو آپ پل سراس سے گزر جائیں گے یہ جو آپ جہنم کی آگ سے منجھ جائیں گے یہ جو قبر میں سکون سے رہیں گے یہ جو مولا کی موت کے وقت آپ کو انشاءاللہ اور مجھ کو زیارت علی نصیب ہوگی یہ جو علی ابن ابی طالب کی شفاعت نصیب ہوگی یہ جو ہماری نوازے علی ابن ابی طالب کے صدقے میں قبول ہو رہی ہے یہ جو ہم علی ابن ابی طالب کے دسترخان سے علی ابن ابی طالب کے بچوں کے صدقے کے ٹکڑے کھاکا کر پل رہے بڑے ہو رہے ہماری نسکوں میں بلایا چل رہی ہے یہ بہتری نجر نہیں ہے بہتری نجر وہ ہے کہ جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں گن سکتا یہی وجہتی کہ رسول خدا نے فرمایا اے علی اس کے باوجود بھی تیرے فضائل کو کوئی نہیں گن سکتا کیوں نہیں گن سکتا کیونکہ اے علی تیری ذات وہ ہے کہ علی کیوں ممسوس فی ذات اللہ علی کی ذات خدا کی ذات میں فدہ ہو چکی ہے اب خدا اگر علی کو کچھ دینا چاہے گا تو خدا علی کو دیکھ کر نہیں دے گا خدا اپنی ذات کی شانت کو دیکھ کر دے گا ذات شان الہی کو سوائے خدا کے کوئی اور نہیں گن سکتا اسی لئے رسول خدا نے فرمایا لما حصو فضائل کا یعب الحسن ارے علی ابن امیتان جس کی ولایت کا عددہ ترین تجلی یہ ہو کہ اے آگ جہنم کی اس کو چھوڑ دے یہ میرا چہنے والا ہے اے جنت اس کو لے لے جہنم کی آگ اس کو دبوش لے یہ میرا دشمن ہے جس کی ولایت کی آخری تجلی ہمارے سامنے جنت اور جہنم کی تقسیم ہے جس کی روح سے قیامت دکھ لے گی جس کی روح سے جنت اور جہنم کی تقسیم دکھ لے گی جو سور پھوکنے کے باوجود جس حلیب نے ابی طالب کو بہت نہ آئے جو فرشتوں کا استاد ہو دائے ہاتھ سے رس تقسیم کرے بائے ہاتھ سے بہت اور زندگی کو تقسیم کرے اس حلیب نے ابی طالب کے فضائل کو کوئی کیا سمجھائے اور کیا سمجھے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اب یہاں پر جگہ بنتی ہے کہ حضرت سرکار میرانی صال اللہ مقام شریف کی اس ربائی ہے پتہ نہیں کیا ہے اب مجھے سوہ سمجھ میں بھی نہیں آرہا کہ شیر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں شمان ہو جو سارے نیستہ قلم کروں شیر خدا کے وصف اب اس کو جس نے گومتی کا پانی پیا ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے شاید شیر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں میرے خواہزے اس کو اس طرح پڑھا جائے تو بہتر ہوگا شیر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں شمان ہو جو سارے نیستہ قلم کروں کاغذ بجائے تختہ گردوں بہم کروں دریا اگرچہ سارے سیہائی سے زم کروں لکھنے کو بیٹھیں ہور و ملک ان سو جن تلک عشر اشیر ہو نہ قیامت کے دن تلک اسی حدیث سے لیا گیا ہے اب آپ سمجھیں کہ جب پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ لما سمی عمیر المحمدین بہمیر المحمدین یا امام باقر یہ بتائیے کہ مولا کانات کو عمیر المحمدین کیوں کہا گیا کہا کہ اس لیے کہ یہ اس معنیوں میں نہیں ہے بہار کی روایت ہے پانچویں امام فرمائے لینہو یمتار من ہو اب یہ میں تشریح پیش کروں جس طرح سے تم جا کر دکان سے ڈال چاول غلہ آٹا خریدتے ہو اس طرح سے علی ابن ابی طالب کی روح سے تمام صاحبان ایمان کو رزق غلہ ملتا ہے یعنی اگر آپ کا ایمان بڑھا ہے نا تو روز نجف کی طرف رکھ کر کہیے یا علی صل اللہ علیہ کی عمیر الممنی کیونکہ انسان جس دسترخان سے ٹکڑے چون کے کھاتا ہے اس دسترخان کا بڑا احترام کرتا ہے ایمان کی جو دولت آپ کو مل رہی ہے یہ روح علی ابن ابی طالب سے مل رہی ہے اور وہ واقعہ آپ کو بتائے کہ مولا آپ نے بھی پانچ سو بتیس مارے میں نے بھی پانچ سو بتیس مارے تو تو مولا نے کہا کہ فرق ہے مالک تم نے جو سلم نے آیا مار دیا ہم نے نسلوں پر دیکھنے کے بعد مارا تو آپ ولایت کی گہرائی کو اور ام کو سمجھ رہے ہیں ولایت کے دائرے کے پھیلاؤں کو سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پر ولایت ہو ہزار سال کے بعد وہ جنگ سفین میں بچ کے نکل گیا یعنی علی کی تلوار سے اگر آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو ولایت علی ہی ہے خدا کے عذاب سے اگر آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو خدا کی رحمت ہی ہے تو آپ نے طاقت کو ملاحظہ فرمائے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی یہ دشمن ہے میرا یہ تلوار سوند کر تلوار نیام سے نکال کر میرے سامنے آیا ہے لیکن ماف کر دیا پچاسویں نسل بعد تمہانی ایک اولاد ہوگی جو ہمارا کلمہ پڑھیں گی اس کے صدقے میں تمہیں بخشا گیا ہے محمولی چیز نہیں ہے واللہ صل اللہ علیکہ حمیر الممنی صل اللہ علیکہ تو بڑا مسئلہ ہے اور دیکھئے بس بہت ہو گئی نا ولایت اب کیا کرنا ہے بس کوئی کام کی بات نہیں کریں ہم ولایت پر گفتگ ہو گئے کام کی بات کریں دیکھئے یہ جو ہمارے علماء کی اتنی تاقید ہے ان حدیثوں کو دیکھئے جو ولایت کے بارے میں ہیں اثبتکم علی الصراط قدم ڈگمگائیں گے نہیں پول صراط پر اگر محمد آل محمد کی محبت شدید ہوگی محمد آل محمد سے محبت اگر بڑی شدید ہوگی روح آسانی سے نکلے گی اگر علی بن ابی طالب سے محبت ہوگی تو بہت خوشگوار منظر کے ساتھ جناب امیر موت کے وقت انتم ان کو دیکھو گے یہ خدا مغفرت کرے اور واقعہ سنایا انہوں نے میں فلم ہے جناب آغا مشتہنی نے دیکھئے دو مشتہنی ہیں جن کی کتابیں ابھی ترجموں کے آ رہی ہیں ایک جعفر آغا مشتہنی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا مشتہنی ہے تہرانی کی بات کر رہا ہوں میں ان کے بقول کہ آیت اللہ نظمہ سیدہ احمد خنصاری آلاللہ مقام الشریف نے ہمیشہ وہ ہر روز ایک سورہ یاسین پڑھ کے ہدیعہ کرتے تھے کس کو اسرائیل کو لوگوں نے کہا سرکار یہ کیا کرتے کہا کہ روح تو قبض کرنے وہی آئے گا تو چاہتا ہوں ایسے آئے کہ آرام سے قبض کریں اب یہ سب واقعات دیکھئے ولایت سے جڑے بے لوگ ہیں یہ تو ایک ہفتے پہلے ملک الموت آیا اور آخر خنصاری نے کہا کہ کیا میرا وقت نزدیک آ چکا ہے کہا کہ نہیں بتانے آؤں گے ایک ہفتے بعد آؤں گا تمام وسیعتیں کر کے رکھنا اچھا جو مشتہ جامل شرائط ہوتا ہے اس کے لئے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ وجوہات نہیں لیتا پھر وہ جو خمز رکھا ہے کسی کو وسیعت کر کے جاتا ہے تو ایک ہفتے پہلے تم کو بتا دیا ہے کہ تم اپنے کام سارے سمیٹ لو اور یہ حضرت حجت نے بھی علی ابن محمد سیمونی کو کہا کہ فجمہ امرک سارے کام سمیٹو بہت کم دنوں بعد تمہیں موت آ جائے گی اور پھر اس کے بعد نیابتیں خاصہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو یہ ایک سلسلہ ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ آخری وقت تھا تو جو ان کے بستر کے پاس لوگ کھڑے تھے لیٹے ہوئے تھے بالکل طاقت نہیں تھی باندھوے تیراندھوے سال کا ضعیف العمر انسان بیمار ایک دفعہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تقیہ سے کہا کہ السلام علیکی امال آئی صلی اللہ علیک اور اس کے بعد موت آ گئی تو عیزانی گرامی یہ رزق ہے علم کے مطابق عمل کیا یہ رزق ہے کہ موت کے وقت امیر المعبدین کی زیارت نصیب ہوئی ہمیں نہیں پتا حضرت حجت کی ہمارا ہم کیا بات کریں اوقات و اوقات کچھ نہیں ہے امام زمان آئے تھے یہ بڑے بڑے لوگوں کے سلسلیں ہیں ہم دو صلی اللہ علیہ ورکٹو تودے کی طرح بات کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ آتا واتا ہے نہیں بات سی دیئے وہ اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ ایمان کے رستے پر اسی طرح سے بڑھتے رہیں اور جب انشاءاللہ تعالی ازداری میں آنکھوں سے آسو نکلیں تو جو دعا مانگئے گا مولا حسین سے ایک تو یہ کہ حضرت کا ظہور جلد جلد ہو حضرت کے دخوں میں کمی ہو اور یہ مجالے سے جناب سیدہ کے زخمی دل کا اور حضرت حجت کے زخمی دل کا مرہم قرار پائیں اور مداوہ قرار پائیں اس کے علاوہ باقی حرام سے بچیے واجبات کو انجام دیجئے جو کچھ ہوئے ہیں اس کو عدا کرے انسان گناہگار ہے وہ سنسل استغفار کرتا رہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز باقی پھر بچتی نہیں ہے لہٰذا آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں حبیب ابن مظاہر جو برسغی میں نام لیا جاتا ہے حبیب ابن مظاہر البتہ مختلف طریقوں سے علماء رجال نے نام کو ضبط کیا ہے حبیب ابن مظاہر کے تو بہرحال وہ ایک الگ بحث رجالی اور ضبط کے حوالے سے کہ اس نام کو کس طرح لکھا جائے لیکن برسغی میں حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑی شخصیات جب ہوتی ہیں ان کا آپ غلط نام لے لیں کمیشنر صاحب بیٹھے ہوئے تو آپ کو بڑی ٹیڑی نگاؤں سے دیکھتے ہیں تو خیر حبیب ابن مظاہر تو رحیم مولا کے رحیم غلام ہے لیکن بہرحال یہ عدب و احترام ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے بات بیان کروں کہ جو ہندوستان باکستان میں معروف ہے حبیب ابن مظاہر پڑنا مظاہر اور مظاہر بھی یا بعض نے متحر بھی کہا ہے اور علماء رجال میں اس میں گفتگوئے کیا نام تھا ہجرہ سے چودہ برس پہلے پیدا ہوئے واقعہ کربلا کب کا ہے ساٹھ ہجری ہے تو ویسے کلینڈر کے لحاظ سے ایک سٹھ سکسٹی فسٹ لیکن ساٹھ ہجری ساٹھ سال پورے ہو چکے تھے ساٹھ سال یہ اور چودہ سال وہ چوہتر سال سیمٹی فور ایئرز ایش تھی جناب حبیب ابن مظاہر کی جب مولا حسین آئے اور یہ یاد رکھی ہے کہ حبیب ابن مظاہر رسول خدا کے صحابی ہے مورخین کے مطابق چناب امیر کے امام حسن کے بھی ہوئے پھر اور پھر سید شہدہ کی یمن میں پیدا ہوئے تھے اور پھر منتقل ہوئے کہاں پر کوفے میں کس قبیلے سے بنی اسد سے بنی اسد کے درمیان بہت اہمیت تھی کیونکہ نہایت منتقی پاک و پاکیزہ طیب و طاہر انسان تھے کون چناب حبیب ابن مظاہر اسد ہی جب مولا حسین کربلا میں آئے دو محرم کو اس سے پہلے کہ لشکر جمع ہوتا ابن زیاد کا مولا حسین نے خط لکھ کر کسی طرح سے کوفے بھیجوایا کہ انتا تعلم بقرابتنا من رسول اللہ حبیب تم کو بتا ہے کہ تم ہماری جو رشتہ داری رسول خدا کے ساتھ ہے وہ جانتے ہو اور تم بہت اچھے اخلاق کے انسانوں صاحب غیرت ہو حبیب اپنی جان قربان کرنے کے سلسلے میں ہم پر کنجوسی سے کام منت لو ہمارے نانا قیامت میں تم کو عجر دیں دیکھئے جملے کتنے مظلوب عدد ہیں مولا حسین کے خوب توجہ کیا آپ نے رزق کیا دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اپنی جان نچھاور کرو قیامت میں رسول اللہ تمہیں عجر دیں گے میں نہیں خود رسول اللہ تمہیں عجر دیں گے حبیب نے خط پڑا اور کسی طرح بڑی مشکلوں سے کوفے سے باہر نکل کر آئے مولا حسین کی خدمت میں پہنچے اور پھر مولا حسین سے انہوں نے کہا کہ یہ ابن رسول اللہ یہاں پر بنی حسد میرا قبیلہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ حیثیت ہے میری اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں اور یہاں سے کچھ سو لوگوں کو لے کر آؤں تاکہ آپ کے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو اور آپ کے ناصروں کی تعداد میں اضافہ ہو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مولا حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کے لئے ناصر کس بات کی دوسرت حسین کو دوسرت کی ضرورت ہی نہیں ہے حسین کو شہید ہونا ہے اس پر غور فرمائیے گا میں بہت تفسی سے بات نہیں کر سکتا مسائب کا سلسل ہے لیکن یہ ایک بڑا عجیب لفظ ہے کہ جو دوسرت کی بات ہم کرتے ہیں مدد کی انہوں نے کس کی دوسرت کی زیارت وارث ہے آپ کے سامنے السلام علیکم یا انصار دید اللہ حبیب گئے ان کو تیار کیا ایک خدبہ دیا چھوٹا سا کہ دیکھو فرزند فاطمہ یہاں آیا ہوا ہے اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے مشکل میں گرفتار ہے کئی سو لوگ تیار ہوئے پسر ساتھ کو بتا لگ گیا اس نے ایک چھوٹی سی ٹکڑی لشکر بھیجا وہاں پر جنگ ہوئی بڑی بڑا گھمسان کرن ہوا ان لوگوں نے حبیب سے کہا کہ حبیب دیکھو تم جانتے ہو ہم میں طاقت نہیں ہے ان سے مقابلے کی یہ بھاری پڑھ رہا ہے ہماری تعداد بہت کم ہے مولا کو سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں آ پائے خیر حبیب اپنی جان بچا کر بزدلی کی وجہ سے نہیں مولا حسین کو پیغام پہنچانے کی خاطر آئے مولا حسین نے دعا کی اور ایک آیت پر یعنی مشیعت عزدی یہی ہے حبیب ابن مظاہر کی ایک اور خصوصیت خط آپ نے سنا جملے سنے خط کے جو مولا کائنا جناب سید الشہدان نے لکھے ایک اور خصوصیت یہ کہ حبیب جناب امیر کے ان خالص اصحاب میں سے تھے کہ جن کو جناب امیر نے آئندہ آنے والے واقعات کا علم دیا تھا توجہ کیجئے گا آپ اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ دیکھو کوفے میں یہ ہوگا یہ ہوگا محسم کو سولی دی جائے گی تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور کوفے میں بڑا ظلم ہوگا خون کا دریہ بہے گا جب اس کے پاس علم آ جائے تو عقل کیا کہتی ہے نکل چلو کوفے سے دوبارہ یمن کی طرف قبیلے والے وہاں ہیں سکون کی زندگی گزاریں گے لیکن یہ علم وہ نہیں ہے جو آسانیوں کے پیچھے جائے یہ علم وہ ہے جو محبت علی ابن ابی طالب میں مشکلات کو خریدتا ہے اب آپ نے زاویہ علم کو دیکھا اصحاب امام حسین علیہ السلام کے کوفے میں کوفے کا بازار ہے حبیب ابن مظاہر پر گھوڑے پر سوار ہے اور وہاں سے میسم تمار گھوڑے پر سوار گزرے فتعانقہ اس طرح سے گزرے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے ملنے لگی حبیب اس طرف جا رہے ہیں میسم اس طرف جا رہے ہیں دونوں رک گئے جناب میسم نے کہا کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا قاندی براجل اصلا زغیم البطن یبیو تبیغ فی دار الزرق حبیب نے دیکھا میسم کو کہا کہ میں کیسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑا تنوبند ہے جس کے سر کے بال آگے سے اڑ چکے ہیں تربوز بیشتا ہے فلانے بازار میں کہ اس کو یہاں پر سولی دی جائی گی کس کے بارے میں بات کر رہا ہے حبیب میسم سے میسم کے بارے میں میسم کو دیکھ کر میسم کی خصوصیات بتا رہے ہیں لوگ جمع ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے حبیب میسم کو دیکھ کر میسم کی خصوصیات بتا رہے ہیں اور یہ عجیب سلسلہ ہے لوگ تک نہ لگے کبھی حبیب چلے گئے ادھر میسم چلے گئے کہاں دونوں بڑا جیب باتیں کر رہے تھے کون سی نسرت نبی کا بیٹا کیا سلسلہ اتنے میں وہاں پر حجرب نادی آئے کہاں کیا بھیڑ لگا رکھی ہیں کہاں کہ دونوں ابھی گزرے ہیں یہاں پہ تو یہ بات کر رہے تھے اور بڑا جھوٹ دونوں ایک دوسرے سے موڑ لے تھے کیسے پتا ان کو کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا عجیب جملہ فرمایا حجرب نادی نے انہوں نے کہا ایک چیز بھول گئے کہ سر کی قیمت اتنی لگائی جائے گی جناب بیسم کے جناب حبیب کے کہاں یہ اس سے بھی بڑا جھوٹا ہے تو جناب حبیر المومدین نے ایسا علم دیا تھا کہ جو علم منایا اور بلایا کہا جاتا تھا کہ ان کو آنے والے واقعات کا علم ہوتا تھا یعنی یہ منظرات دیکھئے اب جناب حبیب ابن مظاہر کی بہرحال آئے شب آشور آئی اور ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا بریر یہ تمام کے تمام اصحاب خیمے میں تشریف فرما عبادتوں میں مصروف شب آشور کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ اصحاب سید الشہدہ خانوادہ سید الشہدہ عبادتوں میں مصروف تھی ایک دفعہ نافع ابن حلال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے خیمے سے نکلے رات کی تاریخی تھی مجھے یہ خوف لگا کہ تیس ہزار کا لشکر ہے صبح کو جنگ ہو دی ہے ان میں سے کوئی ملعون مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو میں فاصلہ رکھ کر مولا حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگا ایک ایک خیمے میں مولا حسین جاتے گفتگو کرتے نکلتے میں بہت فاصلے سے مولا کو دیکھ رہا تھا میدان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں دشمن نہ آجائے اب مولا ایک خیمے میں گئے وہاں سے خاتون کی آواز آئی کہ حل استعملت اصحابک بھئیہ آپ نے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے کہیں ایسا نہ ہو صل اللہ علیہ کیا آپ عبداللہ صل اللہ علیہ کیا حجت ابن الحسن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ آپ کو جس طرح سے انہوں نے بابا علیہ مرتضہ کو دھوکہ دیا جس طرح سے بھئیہ حسن کے ساتھ ظلم ہوا کہیں آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہ چلے جائیں مولا حسین نے جواب دیا ہوگا کہ ہاں میں نے امتحان لے لیا ہے ایک دفعہ نافع ابن حلال کے کانوں میں یہ آواز آئی ایک دفعہ دوڑتے ہوئے آئے اصحاب کے خیمے میں کہاں کہ حل امو بیٹھے ہوئے یہاں پر کیا کر رہے ہو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کو تمہاری وفاداری پر یقین نہیں ہے سب سے بزرگ ترین محتبر ترین صحابی حبیب ابن مظاہر تھے حبیب کھڑے ہوئے زہر ابن قین سے کہاں کھڑے ہو تمام اصحاب کو لے کر چلے اپنی تلواریں نکالی اور ایک دفعہ جناب زینب سے مخاطب ہو کر یہ کہا عزیزوں اس سے پہلے کے جملہ کہتے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلو رسول خدا کی بیٹی کے خیمے کے سامنے لَنُ تَيِّمْ خَوَاتِرَ حُدَّ چلو زینب کے خیمے کے سامنے تاکہ زینب کے دل کو سکون آ جائے کوئی ایسی بات کرو ارے میں کہوں گا حبیب تمہیں بیمی زینب کے سکون دل کا اتنا خیال تھا کاش شام غریبہ میں ہوتے جب علی کی بیٹی ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ تمام یتیم بچوں کی رکھوالی کر رہی تھی دھیرہ تھا کوئی مدد کرنے والا نہ تھا ایک دفعہ حبیب خیمے کے سامنے آئے سلام کیا کہا بنت رسول اللہ یہ آپ کے غلام آئے ہیں انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اپنی تلواروں کو اس کے سینوں میں اتار دیں جو آپ کے بارے میں بری نیت کا ارادہ کریں میں کہو گا حبیب تمہاری غیرت اس مقام پر تھی کہ آپ کے بارے میں بری نیت کا ارادہ کریں ارے آ جاتے اثر آشور کہ جب رسول خدا کی پیٹیوں کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی کہا یا بنت رسول اللہ یہ ہماری تلواریں ہیں قدعالو انہوں نے قسم کھائی ہے اللہ یغمدو اللہ فی الرقاب بیردو منکم السو جو برائی کا ارادہ کریں اس کے سینوں میں اپنی تلواریں گھوم دیں گے اور بی بی یہ توجہ کیجئے ہمارے ہاتھوں میں نیزے ہیں ہم نے قسم کھائی ہے کہ جو آپ کے گھروں کا بری نیت سے ارادہ کریں جو آپ کے خیموں کی طرف بری نیت سے آئے اس کے سینوں میں اپنے نیزوں کو گھوم دیں گے میں کہوں گا حبیب تم نے تا یہ جملہ کہہ دیا ارے آ کر دیکھو تم نے کہا تا بری نیت کے ساتھ آئے گا ارے رسول کی پیٹیوں کے خیموں میں آگ لگ رہی ہے ایک دفعہ سمع آشور آئی حبیب ابن مظاہر نے اجازت مانگی ایک دفعہ حملہ کیا جنگ کرتے جاتے ہیں ایک ملون نے آ کر حبیب کے پہلوں میں نیزہ مارا بھل بھل خون پہنا شروع ہوا حبیب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے دوسرے ملون نے سر پر وار کیا پس ایک دفعہ حبیب گھولے سے زمین پر آئے یا آبا عبداللہ درک دی ارے حسین اپنے نانا کے صاحبی کی مدد لو حبیب کا لاشا لایا گیا ایک دفعہ حسین لاشے پر آئے جملہ کہا حبیب کنز رجلن فاضلن اے حبیب تم بہت فضیلت والے انسان تھے ہر روز رات کو یہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے میں کہوں گا حبیب تمہارے قسمت کتنی اچھی ہے کہ جب لاشا آیا فاطمہ نے جس کو چکیہ پیس کے پالا تھا وہ تمہارے لاشے پر آیا کس انداز سے آیا کس عزت سے لاشے کو لائے گیا تمہارے لاشے پر کھڑے ہو کر تمہاری فضیلت کو بیان کیا لیکن حبیب ذرا عصر آشور پر آنا جب تمہارے مولا گھرے سے زمین پر تشریف لائیں گے کوئی صاحبی نہ ہوگا صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم بابا نجاتل امہ صل اللہ علیہ وسلم باب اللہ صل اللہ علیہ وسلم سید الشہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم وزمانہ جہرہ کللہ بقیتا احسن اللہ لکل عزا فی مصاب جددکا الحسین اللہم بکل ولیکا الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بائہی فی ہاذہ الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظہ وقائد مناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہو ارضاک طوعا و تمتعہو فیہا طویل ماتم حسین یا حسین